اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو ہے اشوک بس کے بارے میں کسٹمر کی کمپلین یہ تھی کہ بس جو ہے نا چلتے ہوئے یا رکے ہوئے بھی اس کے کوئی بھی جو گیج ہے وہ کام نہیں کر رہے ایون کے بیٹی کی انفارمیشن انجن پریشر فیول ارپی ایم کلومیٹر کچھ بھی نہیں آرہا یہ دیکھیں صرف اس میں کیا تھا کہ رائٹ لیفٹ انڈیکیٹر اور ہائی اور لو بیم اس کی انفارمیشن سکرین پہ شو ہو رہی تھی اس کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر انفارمیشن نہیں آ رہی تھی تو جیسے ہم لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے بھی اگر چیک کرتے تب بھی وہ بیٹری کا جو گیج ہے وہ بھی کچھ شو نہیں کر رہا تھا دیکھیں یہ بلکل زیرو پہ پڑا ہوا سب کچھ تو ابھی اس کو سٹارٹ کرنے لگیں سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا شو ہو رہا اور کیا نہیں شو ہو رہا یہ دیکھیں اس میں صرف یہ جو ائر کا نا دو میٹر لگے گئے اس کی انفارمیشن آتی ہے کیونکہ اس کے اوپر تو ڈائریکٹ دو ہوج لگے ہوتے ہیں باقی کچھ بھی انفارمیشن جوان ہو نہیں ہے اچھا تو اب اس کو جو فالٹ ہم نے ڈائیگنوز کرنا سٹارٹ کیا ہے تو یہ ہے اس کا فیوز پینل لگے میں دو یہ جو بڑا والا فیوز پینل ہے یہ جو رکھا ہوا ہے اس میں آپ دیکھئے یہ نمبر فور کے اوپر گیجز اینڈ وائپر تو یہ فیوز ہونا چاہیے تھا پندرہ امپیر کا یہاں ایک تو لگا ہوا ہے دس امپیر کا فیوز یہ جو یہ ابھی جو چیک کر رہا ہوں تو یہ دس امپیر کیونکہ اسی ایک فیوز سے جانا وہ پاور جا رہی ہے اس کو وائپر موٹر کو بھی اور گیج کے اوپر بھی کلسٹر میٹر کے جتنے بھی گیج ہیں ابھی فیلال میں بھی دس امپیر کا لگا رہا ہوں بعد میں میں اس کو پندرہ امپیر کا کر دوں گا تو یہ دیکھیں جی لائٹ آگئی تو ابھی دیکھیں یہ ساری چیک لائٹ وغیرہ شو کر رہی ہیں بیٹی کا دیکھیں وہ بھی میٹر شو کر رہا ہے ٹیمپریچر پریشر بھی جتنے ہیں وہ آئیں گے ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اس کے کلومیٹر اور ارپیم ور کر رہے ہیں اکا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی آگیا الحمدلہ تو بس اس میں میں نے یہی پرابلم تھا کہ ایک فیوز اڑا ہوا تھا تو کوئی بھی ٹیکنیکل آدمی مطلب ڈرائیوار یا کوئی بھی آپ کے پاس یہ آئے فالٹ تو یہاں سے دیکھنا ہے ٹیمپریچر پیچے ٹیمپریچر پیچے